یہ جو قربانی ہے نا یہ قربانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے چونکہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور قصر سے ہمارے یہاں مسلمان بستے ہیں ہمارا ان لوگوں سے تعلق نہیں ہے جن کو ہماری ان قربانیوں پہ اتنا حسد ہے انہیں اتنی تکلیف ہوتی ہے اس موقع پہ قربانی کرنے والوں سے کہ آپ یوں سمجھیں کہ جہنم کی آگ سے جیسے ان کو تکلیف پہنچ رہی ہے اس موقع پہ اس طبقے کو بڑی نیکیاں یاد آتی ہیں بڑے غریب بڑے یاد آتے ہیں جب وہ بیٹھ کے پچیس سو روپے تین ہزار روپے کا پیزا اور اس کے ساتھ ریڈ بل اور بڑے بڑے مہنگے مشروب اور اس کے ساتھ وہ بڑی بڑی میکگنیز اور بہت قیم تھی وہ لگی ہوئی چیزوں سے بنے ہوئے وہ کیک جب ایک دوسرے کو تحفہ کرتے ہیں گفت کرتے ہیں سالگیرہ پہ عمومی طور پہ ان کے ہاتھوں میں جو کیک پکڑا ہوتا ہے وہ پچی پچی تیس تیس ہزار روپے کا کیک ہوتا ہے یہ جو گفت دیتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہیں تمہاری میری قربانی سے تکلیف ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں ان کے ہاتھ میں اتنا اتنا قیمتی کیک ہوتا ہے عام طور پہ بیسے کیک تو اسے مہنگے بھی یہ بنواتے ہیں لاکھ لاکھ ڈیڈے لاکھ روپے کا کیک بنواتے ہیں جو اس سے ذرا اوپر کا طبقہ ہے وہ چھے چھے ساتھ ساتھ لاکھ روپے ابھی کیک پہ لگا دیتا ہے انہیں نیکی نہیں آدھاتی غریب نہیں آدھاتا کسی قسم کا کوئی مجبور اور پاکستان کے علاقوں میں دکی کھاتی ہوئی دکے کھاتی ہوئی دیوائیں انہیں نہیں یاد آتی کب یاد آتی ہیں جب یہ سال کے بعد قربانی آتی پھر ہمسائے کا غریب بچہ یاد آجاتا ہے کسی غریب کے سکول کی فیس یاد آجاتی ہے اور یہ بھاشن دیتے ہیں کہ اگر تم قربانی کرنا چاہتے ہو تو یہ جنوروں کا خون بہانے سے ہی کیا قربانی ہوتی موسیقی موسیقی